ہم سیدھے رخ کریں گے ہمارے سمواداتا گرپیت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں تمام پہلوں پر باتچیت کرنے کے لیے جانکاری دینے کے لیے ایک دن ہوا ہے ویدھان سبا چناؤں کی گھوشنا ہوئے اور صیفوں کی جھڑی لگتے گرپیت وجہ کیا ہے جی بلکل اگر بات کریں تو جے جے پی بی جے پی کی علائے پارٹری تھی پوری جب سرکار تھی ساڑھے چار سال کے قریب یہ جے جے پی اور بی جے پی نے کٹھا پورا رول کیا ہے سٹیٹ میں اور جیسے ہی کل ڈیٹ نانس ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار پچھلے دو دنوں میں کل اور آج بھی چار ودائق ہے جو جے جے پی کے وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں تو جو قارن مانا جا رہا ہے کیونکہ فارمر پر ٹیسٹ کو لے کے لگاتار جے جے پی کا ورود وطرہ اس سمیں لوگوں نے کسانوں میں مانگ کی تھی کہ جے جے پی کسانوں کے ساتھ کھڑے کیونکہ کسانوں کی پارٹی ہے اور اس بات سے کہیں نہ کہیں ان ایم ایل ایز کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید وہ اس پارٹی میں کوئی ووٹ کو آپ ووٹ کی جو راج نتی ہے جہاں راج نتی بنانی ہے وہ نہ بنا سکے وہیں آگر بات کریں تو جے جے پی کے پاس دس ایم ایل ای تھے دس میں چار تو دو دن میں چھوڑ چکے ہیں دو کے قلاب جے جے پی نے اور لیڈی سپیکر کو ایک اپٹیشن دائر کی ہوئی ہے جس میں انہوں نے دیکھا تھا کہ ان کی جو میمبرشپ رد کی جائے کیونکہ لوگ سباہ الیکشن میں وہ کسی اور پارٹی کا پرچار کرتے نجر آئے تھے اور ایک جو ان کے ساتھ رامکمار گاؤتم تھے جو سینئر جے جے پی نیتا تھے وہ ان کی لائن پہ نہیں چلتے تھے تو کئی نہ کئی اگر مانا جائے تو دس میں سات جو ایم ایل ای ہے وہ ان کے ساتھ نہیں نجر آ رہے اب دیکھتے آنے والے ابھی ہم نے جے جے پی کے نیتاں سے بات کی تو انہوں نے کہا ہے کہ جب ایسا ٹائم آتا ہے تو ہر ایم ایل ای ہر نیتا اپنا راستہ دیکھتا تو انہیں میں امید ہے کہ کئی اور پارٹیوں سے بھی ان کے پاس آئیں گے پر یہ بہت بڑا سمیہ کرنا ہے کیونکہ جے جے پی نے ایک مین رول رول ادا کیا تھا پشلی سرکار بننے میں اب دیکھتے ہیں کیا آگے جے جے پی کا فیوچر ہے لیکن اس سمیہ جے جے پی کو سب سے بڑا جٹکار نجر آ رہا ہے پالدار شکریہ آپ کا اس پوری جانکاری کے لیے